ٹاٹائی پر دوہزار چوبیس کے چالیسویں میچ میں ڈلی کپٹلز کا سامنا گشرا ٹائٹنس ہوئی ہے مقابلہ ڈلی کے آرون جیٹی سٹیڈم میں کھیلہ گئے اس میچ میں ڈلی کپٹلز نے گشرا ٹائٹنس کو چار رن سے ہرا دیا ٹواز آرکر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ڈلی نے بیس اور میں چار کٹ گوان کر دو سو چوبیس رن بنائی جواب میں گشرا ٹیم بیس اور میں آٹھ وکٹ پر دو سو بیس رن ہی بنا پائی اور میں چار رنوں سے گوان دیا اس جیت کے ساتھ دلی کی ٹیم انگ تالگاہ میں آٹھ انگ لے کر ساتھ وستان پر آ گئی ہے وہی گشرا ٹیم ساتھ وے سے آٹھ وستان پر لڑک گئی ڈلی کپٹلز نے گشرا ٹائٹنس کے سامنے دو سو پچیس رنگ کا لقش رکھا ڈلی نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اور میں پانچ پٹ گوان کر دو سو چوبیس رن بنائے ڈلی کو چوتھی اور میں پانتیس کے سکور پر پہلا جٹکہ لگا سندیب وارئر نے جیک فریزر میکرک کو نور کے ہاتھوں کیچ کرائے انہوں نے چودہ گندوں میں دو چوکو اور دو چھکو کی مدد سے تیس رنگی باری کھیلی وارئر نے کمال کی گین بازی کرتے ہو چوتھی اور میں پانچوی گین پر پرتوی شاہ کو بھی نور کے ہاتھوں کیچ کرائے پرتوی شاہ گیارہ رنگ بنا کر آؤٹ ہے چھتے اور میں دلی کی ٹیم کو تیسرا جٹکہ لگا سندیب وارئر نے شاہی ہوگ کو راشد خان کے ہاتھوں کیچ کرائے وہ پانچ رنگ بنا سکے دلی نے ایک وقت چوالیس رنگ پر تین کٹ گواہ دیتے اس کے بعد اکشر پٹیلور پانت کے بیس اکسو تیرہ رنگ کی ساجدار ہوئے اکشر چھاسٹھ رنگ بنا کر آؤٹ ہوئے انہیں نور آمن نے سائن کیشور کے ہاتھوں کیچ کرائے کپتان رشب پانت نے تریالیس گین میں پانچ چوک اور آٹھ چھکوں کی مدد سے اٹھاسی رنگ کی ناباد باری کے لیے دلی نے آخری پانچ اور میں ستانوی رنگ بنایا اور کیور ایک اکٹ گواں دیا پانت نے بیس ایور میں گین بازی کرنے آئے مہتشرما کے اور میں اکتیس رنگ بٹو رہے انہوں نے اس اور میں چار چھکے لگائے اور ایک چوکہ بھی جڑا وہی پانت اور ٹرسٹن سٹبس کے بیچ اٹھارہ گین میں سٹھ سٹھ رنگ کے اٹھوڑ سائج داری ہوئے اس کی بدولت دلین نے دو سو چوبیس رنگ کا وشار سکور کھڑا کیا ٹرسٹن سٹبس نے ساتھ مالوں میں تین چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے چھویس رنگ کی ناباد باری کھیلی گجرات کے لیے والیر نے تین کے جھٹکے وہی نور آحمد کو ایک سبلتہ ملی دو سو پچیس رنوں کے لقش کا پیچھا کرنے کو گجرات ٹیٹنس کے لیے سلامی بلے باز ریدمن ساہ اور شومنگل کریس پر آئے گجرات ٹیٹنس کو دوسرے ورک میں تیرہ رنگ کے سکور پر پہلا جڑکہ لگا اینڈریک نوڑ جی نے کپتان شومنگل کو اکشر پٹل کے ہاتھوں کیچ کرایا شومنگل کے ورک چھے رن ہی بنا سکے اس کے بعد گجرات نے دو ور میں دو کٹ گوان دی اور باری لڑکڑا گئی دس ور میں ریدمن ساہ آؤٹ ہوئے انہیں کلتی بیادوں نے اکشر پٹل کے ہاتھوں کیچ اوٹ کریا ریدمن ساہ نے پچیس بالوں میں پانچ چوک اور ایک چھکے کی مدد سے انتالیس رنوں کی اچھی باری کھیلی وہی گیر ور میں اکشر نے عظمت اللہ عمر جائکو جیک فرزر کے ہاتھوں کیچ کریا وہ ایک رن ہی بنا سکے اس بھی سائنس او درنشن نے انتیس گندوں میں آئی پیل کیریر کا پانچ واردش تک لگایا گجرات ٹائٹس کو تیرے ور میں ایک سکیس رن کے سکور پر چوتھا جھٹکا لگا سائنس او درشن نے انتالیس گندوں میں ساتھ چوکوں اور دو چکوں کی مدد سے پانچ سٹھ رنوں کی باری کھیلی انہیں ریسک سلام ڈار نے اکشر پٹل کے ہاتھوں کیچ کریا گجرات کو پندروے ور میں ایک سو انتالیس رن کے سکور پر پانچ واردش تک لگا ریسک ڈار سلام نے شاروکان کو وکٹ کی برپند کے ہاتھوں کیچ کریا شاروک آٹھ رن ہی بنا سکے سولوے اور میں ایک سو انتالیس کے سکور پر گجرات کا چھٹا وکٹ گرا کلدی بیادو نے راہل تیورتیا کو وکٹ کی برپند کے ہاتھوں کیچ کریا وہ چار رن ہی بنا سکے گجرات کو ایک سو انتالیس کے سکور پر ساتوہ چٹکا لگا ملر تیز گین میں چھ چوکے اور تین چھکوں کی مدد سے پچپنہ رن بنا کر آوڈے انہیں مکیش نے ریسک کے ہاتھوں کیچ کریا اس کے بعد سائن کیشور راشد کھان نے جیت دلانے کی پرزور کوشش کی لیکن دیس اور میں آٹھ کر کے نوستان پر دو سو بیس رن ہی بنا سکی اور چار رن سے میچ گوا دیا سائن کی سو چھے بالوں میں دو چھکوں کی مدد سے تیرہ رن بنا کر ریسک سلامڈار کی گین پر کلین بولڈ ہو گئے وہی راشد کھان نے گیرہ بالوں میں تین چھکے کی مدد سے اکیس ناباد رن بنائے اور ان کے ساتھ مہت شرمہ بنا خاتہ کھولے ناباد واپس لوٹے دلی کی اور سے رشک ڈار سلام نے تین اکیٹ اور کلتی پیادو نے دو اکیٹ لیے وہی اینڈری نوٹ جی کمکیش کھمار اور اکشر پٹل کو ایک ایک سفلتہ میری اس میٹ میں رشاپ پنکون کے شاندار بیٹنگ اور کیپنگ کے لیے مینم دمیش کا آوارڈ دیا گیا